اسلام علیکم آپ کا میرے چینلر حسین پائن ٹی وی میں خوش آمدین آج کی یہ ویڈیو کمانڈر انچیف جنرل سر ڈاغلس ڈیویڈ گریسی کا پارٹ ٹو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گریسی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی جا چکی تھی اور ان کو ڈویجن کے ساتھ برما کی سرحد پر منتقل کر دیا گیا تھا اور ان کا ڈویجن مسلسل لڑائی میں تھا چار ماہ کا آرام اور صحت یابی کے لیے وقت تھا کے بعد ڈویجن کو واپس تین تیس کور کے ساتھ بھیجا تھا اور دسمبر میں دریائے چندویں کے پار حملہ کیا اور جنوب کی طرف زور دیا فربری انیس سو پنتالیس میں ڈویجن نے آرواڑی کے پار ایک پل بنایا اور مارچ کے وسط میں منڈیلے اور مکٹیلا میں لڑی جانے والی لڑائیوں کے لیے پانی مواصلات اور رسد کو منکتا کر دیا چودویں آرمی کی انڈین پندرہ کور کے کمانڈر بل سلیم نے اس کاروائی کے بارے میں لکھا بیسویں ڈویجن کا بریک آؤٹ ایک شاندار کا مجابی تھی جسے ایک شاندار ڈویجن جس کی شاندار قیادت اور ہفتوں کی سخت ترین دفاعی لڑائی کے بعد کر سکی تھی جنوب میں تیزی سے چلتے ہوئے ڈویجن نے دو مہی کو پروم پر قبضہ کر لیا اس وقت تک مہم محصر طریقے سے ختم ہو چکی تھی فروری انیس سو پنٹالیس میں گریسی کو برما اور ہندوستان کی مشرقی سرحد پر بہادری اور ممتاز خدمات کے لیے کمانڈر آف دی آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر مقرر کر دیا اور مئی میں ان کا میجر جنر کا عوضہ مستقل کر دیا جولائی انیس سو پنٹالیس میں اسے کمیشن آف دی آرڈر دی بات بنا دیا گیا سبتمبر انیس سو پنٹالیس اور مئی انیس سو چھتالیس میں برما ہدمات کے لیے بھیجے گئے پیغامات میں مزید تذکرے تھے کیونکہ گریسی کے اپنے جوانوں کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے کمانڈر کے طور پر ان کی طویل ہدمات کے باعث بیسویں ڈویجن کو ایک خوش اور پر اعتماد جونٹ کے طور پر شہرت حاصل تھی پیلڈ مارشر سلیم نے ان کے بارے میں کہا میں نے کبھی بھی ایسے فوجی نہیں دیکھے جو اپنی دوموں کو زیادہ عمودی طور پر اٹھائے ہوئے ہوں ویتنام میں جنگ ستمبر انیس سو پنٹالیس میں گریسی نے بیسویں انڈین ڈویجن کے بیس ہزار فوجیوں کی قیادت کرتے ہوئے سیگون پر قبضہ کر لیا جولائی انیس سو پنٹالیس میں پوسٹ ڈم کی کانسفرنس کے دوران اتحادیوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ برطانیہ جپانی کا وزین سے جنوب میں سولویں متوازی کے ویتنام کا کنٹرول لیلے کمیونیسٹ ویتنام کے رہنما پوچی مو نے فرانسیسی حکمرانی سے ویتنام کی ازادی کا اعلان کیا اور سیگون میں ازادی کے حامی اور فرانسیسی محال فضل پر بڑے مظاہرے اور ہڑتالیں کی گئیں فرانسی بے چین تھے کہ اپنی کلونی کو برقرار رکھنے کے لیے پمانڈر انجیف لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو قائل کیا جائے کہ گریسی کو مارشلالہ کا اعلان کرنے کا احتیار دیں اور ویتنام پر کمیونیسٹ قبضے کے حلاف سے گریسی نے فرانسیسی فوجیوں کو دوبارہ مسلح کرنے کا فیصلہ کیا جو سیگون میں رہ گئے تھے اور انہیں ویتنام کی عوامی امارتوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت دی اکتوبر انیسو پن تالیس میں جیسے ہی لڑائی پورے شہر میں پھیل گئی تو گریسی نے ہتھیار ڈالنے والے جپانی فوجیوں کو بندوقیں جاری کی اور انہیں شہر پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کچھ شوشلسٹ اور کمیونیسٹ تبصروں کے مطابق اس متنازعہ فیصل نے پوچی مو کو اویتنام کو گہر ملکی حکمرانی سے ازاد کرنے کے مقصد کو آگے بڑھایا اور پہلی انڈو چائنہ جنگ کو ہوا دی پیٹر ڈان اور سموت سی سمیٹس جیسے بیگر مصنفین ایک مختلف زیادہ ہمدرزانہ نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کے احکامات بنیادی طور پر ضروری احکامات کو برقرار رکھنے اور شہری عبادی کا قتل عام کو روکنے کے لیے تھے فرانسیسی جنرل لیکریک اکتوبر 1945 میں اقتدار سنبھالنے کے لیے سیگون پہنچے لیکن 1946 کے پہلے نفس تک کافی فرانسیسی فوجیں وہاں پہنچ چکی تھیں گریسی کو مارچ 1946 میں اپنی فوجوں کی بڑی تداد کے ساتھ ہندوستان واپس جانے کے اجازت دی لیکن 20ویں انڈین ڈویجن کو توڑ دیا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد مائی 1946 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو جنرل گریسی پاکستان آرمی کے چیف آف دی جنرل سٹاف اور ڈیپٹی کمانڈرین چیف بنے جب 22 اکتوبر 1947 کو کشمیر پر پاکستانی قبائلی حملے شروع ہوئے تو جنرل مسوروی لنڈر میں مجود تھے اور جنرل گریسی قائم اکام آرمی چیف یا کمانڈرین چیف کے طور پر کام کر رہے تھے جنرل گریسی نے کشمیر کے محاض پر پاکستانی فوجوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا جیسا کہ گورنر جنرل قائدی آزم محمد علی جنہ نے حکم دیا تھا لیکن انہوں نے یہ مسئلہ ہندوستان اور پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر کلاوڈ آچن لیک کے پاس بھیج دیا اس مرحلے پر دونوں فوجیں مشترکہ برطانوی کمانڈ کے متحد تھیں اور آچن لیک نے پہلے ہی سٹینڈ ڈاؤن ہدایات جاری کر دی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی نازعہ کی صورت میں تمام برطانوی افسران دستبدار ہو جائیں گے آچن لیک کا استعدال سننے کے بعد قائدی آزم محمد علی جنہ نے اپنا حکم واپس لے لیا فروری 1948 میں جنرل فرینک مسروی کی جگہ جنرل گریسی کو پاک فوج کا دوسرا کمانڈر انجیب بنا دیا گیا جنرل گریسی نے اپرل 1950 میں ریٹائر ہونے کے لیے پاکستان آرمی کو چھوڑ دیا مکمل جنرل کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد تاہم برطانوی فوج میں ان کا مستقل درجہ کبھی میجر جنرل سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا چنانچہ ریٹائرمنٹس پر انہیں جنرلل کا عزازی عہدہ دیا گیا اور حکومت پاکستان کی درخواست پر جنوری 1950 میں انہیں نائٹ آف دی آرڈر آف دی بات میں ترقی دی گئی پیارے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینلل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں پیارے دوستوں میں شکریہ